موسیقی بائیس سال بعد جب دیش کی ایک عرب سے زیادہ آبادی کے ارمانوں کا بوجھ کندھوں پر ہوتا ہے تو خود سے چار گناہ زیادہ وزن بھی تنکے کی طرح ہوتا ہے مانی پور کی میرا بھائی چانوں کے لیے تو ایسا ہی تھا جنہوں نے ورلڈ ویٹ لفٹنگ میں بائیس سال کا سوخہ ختم کیا چانوں نے فورٹی ایٹھ کلو گرام کیٹگری میں کل ون نائن فور ون نائن ٹی فور کلو وزن اٹھا کر گول میڈل جیت لیا اور دیش کا سینہ گرف سے چوڑا ہو گیا چانوں سے پہلے ملیشوری نے نائن ٹی فور اور نائن ٹی فائیو میں یہ کارنامہ دکھایا تھا ریو اولمپک میں چانوں ناکام ہوئی تھی وہ خود کہتی ہیں کہ تب سے سر پر ایک بوجھ سا تھا جو اس میڈل کے بعد اتر گیا چانوں کی کامیابی نے دیش کا نام روشن کیا تو نوت ایسٹ کا چھوٹا سا سٹیٹ منی پور مثال کی طرح پیش آیا ہے باکسنگ میں میری کوم سے لے کر کئی سٹار باکسز اسی چھوٹے سے راج نے دیش کو دیئے ہیں جن کے کارناموں نے بھارت کی شان بڑھائی ہے ان میں ہاکی سے لے کر فوٹبال اور ویٹ لفٹنگ شامل ہیں جس دیش میں کرکٹ ریلیجن کا روپ لے چکا ہو اسی ملک میں مڑی پور تمام دوسرے کھیلوں میں انٹرنیشنل نیویل پر نام روشن کرنے والے آتلیٹس دے رہا ہے تو یہ واقعی شاباشی کی بات ہے نائنٹین نائنٹی کے بعد سے اب تک اس راجع کے خاتے میں اٹھارہ ارجون اوارڈز گئے ہیں کسی بھی اولیمپک گیمز کی ٹائلی کو اٹھا کر دیکھیں تو ٹاپ پر امریکہ، چین، روس، جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں کا ورچسف دیکھنے کو ملتا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دیش میں آزادی کے بعد سے باقی سیکٹرز پر تو دھیان دیا گیا لیکن کھیل کہیں پچھڑتا چلا گیا کھیل پر راجع نیتی حاوی ہو گئی لیکن اب اچھی بات ہے کہ ویٹ لفٹنگ سے لے کر بیڈمنٹن تک اور باکسنگ سے لے کر آچری تک کھیلوں کی دنیا کرکٹ کے سائے سے نکل کر کامیابی کے نئے راستوں پر چل پڑی ہے خاص بات یہ کہ کامیابی کی ان کئی چمکدار کہانیوں میں مہلا کھلاڑیوں نے دیش کو گرف کے زیادہ موقع دیئے ہیں سائنہ نیوال سے لے کر پی وی سندھو جیسی کئی کھلاڑیوں نے تیرنگے کی شان پوری دنیا میں برقرار رکھی ہے اور اب اسی لسٹ میں میرا بھائی چانو بھی اپنا نام جوڑ چکی ہیں جنہوں نے گولڈ جیت کر ویٹ لفٹنگ میں سوخہ ختم کیا ہے وہ بھی تقریباً دو یوگ یانے بائیس سال بعد موسیقی موسیقی